ایک برسر خلد میں اور پورا پاکستان اس بات پر خاموش ہے کہ اس شہد کی ترقی پچھلے بارہ سالوں سے اور یا کہیں تو کئی دھائیوں سے بھوکی ہوئے یا نہ اچھا تعلیمی نظام ہے نہ صحت کی سمیارت موبی یہاں پر روڑ اور راستے بھی تراجی کے رہنے والے لوگوں کے دل کی طرح چھوٹے بڑھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس شہر میں سمندر ہے اور بینے کا پانی نہیں جہاں تک بعد حافظ نئیم علیمان صاحب نے بردنیو ماری کی تو آپ نے کہا کہ دیل کروڑ کم ہی لے گئے تو آپ سوچئے کہ جب ہم اس پر کام کر رہے تھے تو اس وقت جہای کروڑ کم گنے جارہا ہے ایک کروڑ اور ساٹھ لاکھ کی آبادی اس شہر کی دکھائی جارہی ہے جس پر میں نے بھی آباد کھائی آپ اس نے ماریمان صاحب نے بھی اٹھائی ایمٹی ایم پاکستان کے رستوں نے بھی آباد کھائی اور مختلف سیاسی جماعتوں نے اس پر بات دی اور رات دن ایک کرنے کے بعد کم از کم ایک کروڑ کی دکھائی آبادی کو پایا گیا اور میں بھی حافظ صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ساڑھے سی کروڑ سے کم نہیں ہے شہر کی آبادی لیکن اگر ہم لوگ آپس میں نہ اس درپاکیوں نہ رازگیوں اور چھوٹی چھوٹی سیاسی یا اخلاقی نڑائیوں میں لگے رہے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں گنواس ہیں اور وہ لوگ جو اس شہر اس طوبے کو ایک سسٹم کے تحت نوچ رہے ہیں کھا رہے ہیں وہ تو خوش ہوں گے کہ چلے یہ لوگ اسی میں لگے رہے ہیں اور ہمارا سسٹم بھی چلتا رہے ہیں اس شہر کی آبادی بھی کم رہے ہیں سوری لیکن اب ایسا نہیں ہوں اور نہ انشاءاللہ ہونے لیے جب تک اللہ تعالی نے اس منصف پر بٹھائیا ہے اور بٹھائے رکھے گا اس صوبے کی اس شہر کی ترقی کے لیے رات دن محنت کریں گے آئندہ آنے والا وقت انشاءاللہ دانا اس شہر کو دن ترنی اور رات ترنی ترقی دے گا انشاءاللہ دانا یہ میرا ایمان ہے اور میں یہ بات آج آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور ہمارے جماعت اسلامی دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سعودی عرب یو اے ای چائنہ اور ترکیہ کے ساتھ مذاقرات پاکچی اور ایگریمنٹس اور ایم ایو سائنڈ ہو رہے ہیں آنے والے چند مہینوں میں جس پاکستان میں تقریباً پچیس ملیئر ڈالر اور اس کا کم از کم تھرٹی پرسنٹ پیسہ اس شہرِ کراچی میں لے گا اور اس وجہ سے ہم اس شہر میں کوئی سیاسی نہ اتفاقی اور نہ کوئی ایسی چیز ہونے دیں گے جس سے اس شہر میں آنے والا انویسمنٹ رکے اور نہ ہی کسی کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے بیانیے میں یہ بات شامل کرے کہ یہ شہر ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑکا رہتا ہے یہاں کے حالات خراب ہیں لہٰذا یہ انویسمنٹ یہاں نہ دی تو آنے والے انویسٹر کو ایک خوشکوار ماحول فرامز کرنا ہماری اولین ترجیح نہیں جائے کیا ہے اور اس پر ہمارا اتفاق ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی چلے گا بائیسیت گورنر سے میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلوں اور کہیں بھی نہ اتفاقی ہو تو یہی عمل ہو جو اس بار گوا ہے کیونکہ جیسا کہ حافظ نئیم و رحمان صاحب نے کہا کہ مضبط اختلافات ہر ایک سیاسی لوگات میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی چلے گئے لیکن اسے ہم ایسا رنگ کبھی نہیں دیں گے جس سے اس شہر کی امن خوشحادی اور اس کے تعمیراتی پروگرامز میں کوئی پردنے اور قلل آئے گا انشاءاللہ و تعالی آئندہ بھی ہم کسی طرح سے بیٹھ کر پیبل پر باتجیت کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی بھی باتجیت بھی ہوں مجھے یہاں ٹاؤن نازم عاطب بھائی مولیو تھے اور حافظ نئیم و رحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ پارک بن رہا ہے اور بنے کا گراؤنڈ اسے آپ دیکٹ گراؤنڈ بنائیں اسے آپ بار بنائیں دونوں صورتوں میں میں نے کوئی یقین دلایا ہے بلکہ ان کو کہا ہے کہ مجھے اگر اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کہیں فائننچل کی ضرورت ہے میں تحیاب ہوں مجھے خوشی ہوگی اور مجھے آپ صاحب نے کہا بھی کہ یہ گراؤنڈ تحیاب ہو جائے گا وہ ابتدا کے لئے مجھے بلائیں گے تو میں حافظ نئیم و رحمان صاحب کو بھی اپنے ساتھ دے کے جاؤں گا اور ہم ساتھ کھڑے ہوئے انشاءاللہ و تعالی اس پر ابتدا بھی کریں گے اور جہاں تک بات کی حافظ صاحب نے سسٹم کی جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ابھی میں نے دو دن پہلے بھی کہا ہے کہ سسٹم چل رہا تھا سسٹم چل رہا ہے لیکن ہم اسے چلنے نہیں دینا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس شہر کا اور اس صوبے کا اور اس پاکستان کا اب یہ چاہتا ہے کہ یہ سسٹم بند ہو اور شہر ترقی کریں گے اور اس ترقی کی راہ میں کوئی دن ہو کوئی رکاوٹ بھی دیں اسے ہم کچل کر رہیں آپس کے اتفاق سے ہمانکی سے اور لوگوں کو یہ میسج دے کر کہ جہاں شہریوں کی شہر کی صوبے کی اور پاکستان کی بات ہوگی وہ ہم سب ایک ذاتی اختلافات انار ایک گزرے کو ٹھیک کرنا نیچا دکھانا یہ سب چھوٹی اور سائٹ والی بات ہیں ہمیں پاکستان کی ترقی اس صوبے کی ترقی اور اس شہر کی ترقی عزیز ہے اور رہے گی موسیقی